میں سب جینور سے بولوں یہاں کے حالات بہت خراب ہے پچھلے چار کھنٹے سے دو ہزار لوگ گاؤں میں گھس گئے گاؤں میں گلی گلی میں گھس گئے ہاتھ توڑ پڑ کر رہے ہنگامہ کر رہے دکانیں جلا رہے مکان توڑ پڑ کر رہے سامان جلا رہے گھروں میں گھس گئے پولیس صرف تماشہ دیکھ لی پولیس فورس بہت کم ہے یہاں پہ جلدی جلدی سے جلدی پولیس فورس دیکھنے کے ضرورے تھے ورنہ حالات زیادہ زیادہ خراب ہوتے گا� ہوں پورا جلا دیتے سارے دکانیں جلا دیتے سرکار سے درخواست ہے فوراں مدد دیجے پولیس بھیجے یہاں کے حالات کو قابو کریں فوراں کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے فوراں پولیس بھیجنے کی ضرورت ہے میں ڈی جی پی ساتھ چلیں گا نا ڈی جی پی سے بات کیا ہوں اور کل جینور میں ایک لیڈی کے اوپر کچھ حملہ ہوا مولی سٹیشن ہوا یہ نیوز میرے پاس ہے وہ صحیح ہے نہیں ہے وہ بعد میں معلوم ہوگا یہ بھی معلوم ہوا کہ ایک آٹو ڈرائیور پہ ریس بھی کریں جیل کو بھی جا دی آج جو میرے پاس نیوز ہے کہ ایک مسجد کے اوپر وہاں پر کچھ کوشش کی گئی میں ویڈیوز دیکھ رہا ہوں اگر سچ ہے نہیں ہے مجھے نہیں معلوم مگر ڈی جی پی نے مجھ سے اشور کیا ہے کہ وہ مونٹر کر رہے ہیں ایڈیشنل فورسنز بھی جا رہے ہیں ہم امن کی اپیل کر رہے ہیں ہم تیلنگانہ کی سرکار سے اپیل کر رہے ہیں کہ کسی کو بھی خانون اپنے ہاتھ پہ لینے کی اجازت نہیں دینی چاہیے اور جو بھی بوائلنس پر انڈلز کر رہا ہے ان کو پوروں کو پکڑنے کی ضرورت ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو چاہے کسی کے دل میں آجائے اور میں حرکت کرنوں میں کسی کے گھر پہ جا کے موٹر سیگل کو ڈیمیج کروں یا گھر کو ڈیمیج کروں یا کسی کی وہ جلا دوں میں قانون کی سپریمیسیون ہے چاہیے رول آف لاغ کی سپریمیسیون نہیں چاہیے ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی مواب آیا اور مجھو چاہیے منمانی کر لے اور ہم امید کرتے کہ وہاں کے اس پی جو آصف آباد کے اس پی ہے وہ فورن حالات کو نورملائز کریں گے اور جو کوئی بھی اس وائلنس پر انوالو ہے ان کو پوروں کو امیریٹلی عرس کر کے ان کو جیل کو بھیجائے جائے گا اور پورٹ سے کو سزا دلائی جائے گا